نمشکار دوستوں میں ہوں آپ کا دوست پردیپ کمار بھانگڑی آپ کا اس کارکرم میں اس وقت ہے جس کارکرم کا نام ہے آپ کی فرمائش دوستوں آپ کی فرمائش میں آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایک ایسے بزنس کے بارے میں جسے کہتے ہیں ابیکس جہاں دوستوں ابیکس ایک ایسا ویپار ہے جس میں آپ کو کم پیسہ خرچہ کرنا ہے اور منافع بے حساب ہے بہت اچھا بزنس سے ضرور کریں کیسے کیا کرتے ہیں کیا کیا چیزیں لگتی ہے سمپون جانکاری دوں گا دوستوں اگر آپ میری چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ سنرود ہے کہ آپ اسے لائک کریں ویڈیو کے نیچے ایک ریٹ کلر کا بٹن ہے آپ اسے دبا کر سبسکرائب کریں باجو میں ایک بیل ہے اسے بھی دبائے تاکہ میں جو بھی ویڈیو دالوں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے دوستوں اگر آپ میری چینل کو پہلے ہی سبسکرائب کر چکے ہیں تو میں آپ کا دل سے شکریہ دا کرتا ہوں دھنیوات کرتا ہوں کہ آپ میری چینل کو دھیان سے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے دوست بھی اس ویڈیو سے لاب اٹھا سکیں دوستوں اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں مجھے میل بھی کر سکتے ہیں پروگرام کے آنٹ میں جو ہے میل جو ہے ایمیل آئی ڈی جو ہے میں فیش جو فلیش کروں گا تو دوستوں اب ایک اص شروع کرنے کی صحیح عمر کیا ہوتی ہے دراصل ہے کہ یہ ایک طرح کا گھنیت ہے تو بچوں کو آسانی سکھنے سکھانے کے لیے کھیل کھیل میں کس طرح سکھانا ہے یہی ہے اب ایکس اب ایکس سکھنے کے لیے ضروری نہیں کہ پراتھ میں کس طرح پر شروع کیا جائے اس زندگی کی کسی بھی پڑھاؤ پر سکھ سکتے ہیں آپ آج کل جو بھی انسٹیٹوٹ اور ایکیڈمی اب ایکس ٹیچر کی ٹریننگ دے رہی ہے وہ میں آپ کو اس کے بارے میں جانکاری بات میں دے دوں ہوا لیکن یہ بہت بڑی بزنس ہے اس کو ضرور کریں کیونکہ دیکھئے گھنیت جو ہے بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کا گھنیت پہ دور دور تک کوئی سنبھل نہیں ہوتا اور یہ ایک ایسا مادیا میں جس سے آپ آسانی سے بہت بڑی 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 سکھا سکتے ہیں انڈیا میں بہت پرچنے ہو رہا ہے نیا نیا ہے تو آپ اس بزنس کو چالو کریں اس بزنس کو چالو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو سرکار کی سائٹ پر ابیکس بزنس کو ریجسٹر کروانا ہوگا ابیکس بزنس ریجسٹر کروانے کے لیے یا انہیں کسی بھی کوچنگ کلاس یا بزنس شروع کرنے کے لیے آوشک مابدن کو پورا کرنا ہوتا ہے اس کے لیے بھی تین آپشن سول پروپرٹیشپ پارٹنرشپ اور کمپنی اپلپد ہوتے ہیں ان تینوں بزنس سٹریکچر کے لیے الگ الگ ریجسٹریشن ریکارمنٹ ہو سکتی ہے لیکن شاپ اور انسٹیبلیشمنٹ لائسنس تینوں کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے تو آپ یہ تین طریقے سے آپ کر سکتے ہیں پارٹرشپ میں کر سکتے ہیں سرپ کر سکتے ہیں اور فینچائزی لے سکتے ہیں آپ چاہتے ہو سرکار کے سائٹ پر بھی اپنے ابیکس سینٹر کا ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں جس سے آپ کو ایک سرٹیپکیٹ ملے گی ابیکس کا ٹیوٹوریل خریدنے اور سبھی آوشکتاؤں کی تیاری کے بعد منسٹریک آف مائیکو سمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز پر ریجسٹریشن کرانا آسان اور سرل ہوتا ہے یہ ایک فری پرکریہ ہے اس کے لیے ادھوک آدھار کی سائٹ پر جا کر اپنا آدھار کاٹ نمبر ادھمی کا نام ڈال کر او ٹی پی جنریٹ کرنا ہوگا اس کے آدھار پر آدھار کاٹ کا ریجسٹریشن پر او ٹی پی آئے گا جس سے آپ آگے کی پرکریہ کر سکتے ہیں اس میں ایک فارم ملے گا جس میں ڈیٹیلز جیسے کی جنڈر کیٹیگری اتیادی ڈالنے کے بعد آپ کو اپنے بزنس کا نام فارم لکھنا ہوگا جو آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں یادی کوئی پارٹنرشٹ فارم ہو تو اس کی جانکاری اور یادی آپ اکیلے ہی کر رہے ہو تو اس کا آپشن چون سکتے ہیں آپ جو بھی آپشن آتا ہے اس میں آپ دیکھ لیجئے انٹرنیٹ میں اور آگے کیا آپ چارکتہ کو آپ کو پورا کرنا ہے جو جو اس میں دیا ہوگا کہ ایڈریس یہ وہ جو ہے بتانا ہوگا لکھنا ہوگا آپ جانتے ہیں کس طرح سے فارم بھارا جاتا ہے ویسے ایک بار فارم کھول لینے پر اس کی سائٹ پر رائیڈ ہینڈ سائٹ میں سبھی انسٹریکشن لکھے ہوتے ہیں رائیڈ سائٹ میں جو سب انسٹریکشن ہوگا جنہیں پڑھ کر آپ آسانی سے فارم بھر سکتے ہیں آسانی سے آگے کام کر سکتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنی لاغت آئیے انویسٹمنٹ اب ایک اس کوچنگ شروع کرنا ایک بہت ہی کم لاغت والا منافع کا سودھا ہے اس کے لیے آپ کو ماتر آٹھ سو سے لے کے ایک ہزار اسکر فیٹ کا ایریا چاہیے کوئی بھی سینٹر لگ بھگ ایک دسیونلہ پاس لاکھ میں چالو کیا جا سکتا ہے لگ بھگ ڈیرھ لاکھ میں چالو کر سکتے ہیں آپ کو صرف اتنی زمین چاہیے ایک شاپ چاہیے آٹھ سو سے لے کے ایک ہزار اسکر فیٹ کی تو آپ کی رائے میں لے سکتے ہیں فائدہ یدی ایک سینٹر میں ایک سا پچاس ودیہتی جائیں گے تو اب ایک اس کلاس میں پچاس ہزار پرتیما بہت ہی آسانی سے کما سکتے ہیں ویوین فرنجائسی سے مل جانکاری کے انسار کہا جا سکتا ہے کی ستر ہزار کے انسمنٹ میں پندرہ ہزار پرتیما کما سکتے ہیں اور جبکہ ڈیر لاکھ میں آپ پچاس ہزار کما سکتے ہیں اور جیسے جیسے آپ گراب بڑھائیں گے اپنے بزنس کا ویسے ہی بہت کمائیں دوستو اور انسمنٹ میں لائچنس ٹریننگ کی فیز بھی شامل ہوتی ہے اسی طرح اب ایکس کی فرانچیسیں لینا کہ بہت سے فائدے دیکھے گئے ہیں واسطوں میں یہ ایک ایسا بزنس ہے جو بھارت میں تیزی سے بڑھ رہا ہے تو دوستو تیزی سے بڑھنے والا کوئی بھی بزنس اس میں ترنت اپنا جو ہے آپ کو کنجی اور بہت یہ آسان ہے بھارت میں تو گھنی لوگوں کو بہت آتا ہے اور آج کل ایک ٹرینڈ نکل پڑا ہے تو جو اب ایکس کلاس ہر کوئی کرانا چاہتا ہے اپنے بچوں کو تو بہت کمائی ہیں دوستو مارکٹ میں بھی ابھی اس کی کافی حد تک سپورٹ کر رہا ہے اب ایکس فرانچائزی کے کیا فائد ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اچھی فرانچائزی سے جوڑنا ہے پر آپ اس کے مکھے کمپنی کے نام کے ساتھ اچھا منافع ارجط کر سکتے ہیں جیسے کہ برینڈڈ کمپنی ہوتی ہے اور برینڈڈ کمپنی کا ہم کا پڑا لیتے ہیں اسی طرح سے برینڈڈ جو ہے فرانچائزی ہوتی ہے جس میں آپ اگر ایک بار جھوڑ جائے تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ وہ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو وہ کمپنی خود کرتی اپنی کمپنی کے پرچار کے لیے آپ کا بہت سار سمیہ اور پیسہ بچ جاتا ہے یادی آپ کو ابیکس کی کوئی جانکاری نہیں ہے لیکن آپ یہ کلاس شروع کرنے سے پہلے کچھ جانکاری لینا چاہتے ہیں تو کچھ انسٹیٹوٹ ابیکس ٹریننگ کورس بھی چلاتے ہیں آپ انہیں بھی جوائن کر سکتے ہیں آپ جس بھی کمپنی سے جھڑتے ہیں وہ آپ کو ریڈنگ مٹیریل اور ابیکس سمبندی دوبکرن بھی دیتی ہے جسے آپ کو شروعات کرنے میں کافی فائدہ ہوتا ہے فرنچائزی آپ کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی اور آفیس مینجمنٹ میں مدد کرتے ہیں اور اس بزنس شروع کرنے کیلئے فری ڈیمسٹریشن بھی کراتے ہیں تو دوستو فرنچائزی لینے کا تو یہ ایک فائدہ تو ہے یہ دوستو کہ ٹریننگ کراتے ہیں انہوں نے پروپر پروپر میں ایڈ کرتے ہیں اور کوئی مصیبت آتی ہے تو صورت ہو جاتے ہیں کس طرح سے بچوں کو پڑھانا ہے کیا ہے اور لیٹس ٹیکنالوجی کیا ہے وہ اپ ڈیٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کے مہت سارے رہتے ہیں فرنچائزی تو سب کے لیے وہ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بھی وہ فائدہ مل جاتا ہے واستو میں ابیکس میں میتھ میتھےڈ سے گھنید سکھانے والا لوگ کی سنکھیا بڑھانے کا قارن گھنید جو ہے اس کے پرتی بچوں کا کم ہونا رجاؤ اور کچھ کے لیے مشکل سا لگنے والا سبجیکٹ بھی ہے بہت سارے لوگ کو گھنید بلکل بھی پلے نہیں پڑتا سمجھے نہیں آتا کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا تو ان کے لیے یہ بہت اچھا طریقہ ہے گھنید سکھانے کا بلکہ یہ پورے مسیس کے وقاس میں جو ہے بہت بڑا سہوک کرتا ہے آپ کسی بھی عمر میں کر سکتے ہیں کبھی بھی جو ہے اس کا جو ہے کھیل کے طرح بھی لے سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے چھوٹے تھے تو ہم نے جو ہے لیوڑو کھیلتے تھے ساپ سیڑی کھیلتے تھے تو اس میں سب کھیل کھیل میں ہم جو ہے سیکھتے تھے گھنید وہی چیز ہے دوستو اس کو موڈن روپ میں ہے بھارت کے اندر جو ہے آپ جو ہے گھنید جو کہتے ہیں کہ بھارت کے اندر میں جو زیادہ تر لوگ گھنید میں بہت اچھے ماہر ہوتے ہیں ہر قسم کے پہاڑے پہلے سے ہی چلے آرہے ہیں آدھا کا پہاڑا ایک کا پہاڑا دیڑ کا پہاڑا سوئیہ کا پہاڑا یہ سب پہاڑے ہیں جو آپ کو اس کلاس پر تو نہیں ملیں گے لیکن یہ ان لوگوں کے لیے جو لوگ بلکل بھی گھنید کو پڑھنا ہی نہیں چاہتے تو ان کو کھیل کے مادیم سے سکھایا جاتا ہے تو کھیلنا تو ہر کسی کو پسند ہوتا ہے چھوٹے گھوٹیاں ہوتی ہے اس میں سب کچھ لکھا ہوتا ہے یہ پانچ کا ہے یہ دس کا ہے یہ ایک کا ہے تو اس طرح سے وہ جو ہے جب آپ کلاس چالوں جائیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جو ہے کس طرح سے گھنید بڑے آسانی سکھایا جاتا ہے یوٹیوب میں بہت سارے ویڈیو بھی ہیں تو یہ بکس جو ہے ایک طرح سے گھنید سکھانے کی کلاس ہے تو امید کرتا ہے دوستو آپ کو یہ جانکاری ضرور اچھی لگے ہوگی تو اس کے ساتھ اپنے دوست پردیب خوار بھانگڑے کو اسکار کے ہم سجانے کے اجازت دیجئے لوشکار جائے ہند موسیقی موسیقی